آبادی اور بوڑے افراد کے اضافے کے نتیجے میں دنیا بھر میں کینسر کیسز کی تعداد سن دوہزار چالیس تک ساٹھ فیصد تک بڑھنے کا خطشہ ہے مگر ترز زندگی کی خراب آداد اس اضافے کو زیادہ بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں درحقیقت دنیا بھر میں کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی بڑی وجوہات، تماک و نوشی، ناکس قضاء اور دن بھر بیٹھے رہنا ہے جو اس کا خطرہ بڑھانے کا باعث بنتی ہیں اس ایٹلس میں دنیا بھر میں کینسر کا جائزہ لیا گیا جو کہ امریکن کینسر سوسائیٹی، یونین فور انٹرنیشنل کینسر کنٹرول اور انٹرنیشنل ایجنسی فور ریسرچ آن کینسر نے تیار کیا کینسر اس وقت دنیا بھر کے 91 موالک میں 70 سال سے کاموں اور افراد کی امواد کی دوسری بڑی وجہ ہے اور کینسر کی روک تھام میں پیش رفت ممکن ہے اس ایٹلس یا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تماک انوشی کینسر سے ہونے والی امواد کی سب سے بڑی وجہ ہے جس کی روک تھام کی جا سکتی تھی صرف سن 2017 میں تماک انوشی کے نتیجے میں 23 لاکھ امواد ہوئیں اور ان میں سے 24 فیصد کینسر کی وجہ سے ہوئیں انفیکشن ایجنٹ دنیا بھر میں 15 فیصد نئے کینسر کی وجہ بنتے ہیں جن میں ہیپٹائٹس بی اور ہیپٹائٹس سی وغیرہ نمائے ہیں موٹاپا اور جسمانی وزن زیادہ بڑھ جانے سے 13 اقسام کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جبکہ اس ان 2012 میں کینسر کے 3.6 فیصد کی وجہ بنا ریپورٹ کے مطابق موٹاپے ناکس غزہ اور سس طرز زندگی سے جڑے کینسر کیسز کی تعداد میں مزید اضافہ کا خدشہ ہے جبکہ الکول سے پوری دنیا میں کینسر سے ہونے والی امواد کی شرح 4.2 فیصد ہے لگ بھگ ہر ملک میں بریس کینسر خواتین میں سب سے عام کینسر ہے اور ہر چار میں سے ایک کیس انہی میں سامنے آتا ہے ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال دو لاکھ ستر کینسر کیسز بچوں میں تشخیص ہوتے ہیں اور اس حوالے سے 80 فیصد کیسز ترقی آفتہ موالک میں ریپورٹ ہوتے ہیں